کون ہے جو اپنے چہرے پر بھڑھاپے کے سار دیکھنا پسند کرے گا? وقت سے پہلے؟ یقینا کوئی بھی نہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ چیز دیکھنی پڑتی ہے ایک کٹیگری وہ ہوتی ہے کہ جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھ رہی ہوتی ہے اس کے حساب سے آپ کے چہرے پر بھڑھاپے کے سار نظر آتے ہیں جو کک نیچرل ہے اور ایک کٹیگری وہ ہوتی ہے کہ آپ کی ایج سے پہلے ہی آپ کے چہرے پر بھڑاپے کے ساتھ نظر انہشور ہو جاتے ہیں اور تیسری کٹیگری وہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی ایج سے دس سال چھوٹے لگتے ہیں پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی ایج ان کی مجودہ ایج سے زیادہ کیوں لگتی ہے نمبر ون سٹریس سٹریس ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو بھڑاپے کی طرف جلدی لے کر جاتی ہے سٹریس ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو پورا دن پریشان رکھتی ہے بے چین رکھتی ہے سٹریس ایک ایسی چیز ہے جس کی ویسے آپ شوگر جیسی بیماریوں میں جلدی پڑتے ہیں سٹریس ایک ایسی چیز ہے جس کی ویسے آپ کے پٹھوں میں ہر وقت درد رہتا ہے سٹریس ایک ایسی چیز ہے جس کی ویسے آپ کو بھولنے کی بیماری جلدی لگتی ہے سٹریس ایک ایسی چیز ہے جس کی ویسے آپ کوئی کام سٹارٹ کرنے لگے تو وہ آپ کو روک دیتی ہے سٹریس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوں تو آپ ان کی گفتگو کو فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں آپ کا دھیان کئی اور ہی ہوتا ہے سٹریس ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے بالوں کو جلدی صفیت کرتی ہے سٹریس ایک ایسی چیز ہے جس کی ویسے آپ کی سکن میں جھوریاں جلدی آتی ہیں سٹریس ایک ایسی چیز ہے جس کی ویسے آپ کی آنکھوں کے نیچے ہلکے آتے ہیں سٹریس ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو ہر وقت سوچنے میں مجبور کرتی ہے سٹریس ایک ایسی چیز ہے جس کی ویسے آپ اکیلہ رہنا پسند کرتے ہیں سٹریس ایک ایسی چیز ہے جس کی ویسے آپ دنیا تو کیا دین سے بھی دور ہوتے رہتے ہیں سٹریس ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر وقت آپ کو سست رکھتی ہے اور سٹریس ایک ایسی چیز ہے جس کی ویسے آپ تو کیا آپ کی ویسے آپ کے گھر والے بھی آپ سے پرشان رہتے ہیں خوراک ایک ایسی چیز ہے کہ اگر صبح کی خوراک آپ رات کو کھائیں گے اور رات کی خوراک آپ صبح کھائیں گے تو آپ کا دماغ آٹمیٹیکلی اس طرح فنکشنل نہیں کرے گا جیسے اس کو کرنا چاہیے خوراک ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ غلط خوراک کھاتے ہیں تو اس کی ویسے آپ کا وزن بڑھتا ہے جب آپ کا وزن بڑھتا ہے تو آپ اپنی مجودہ ایج سے دس سال زیادہ بڑے لگتے ہیں خوراک ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ غلط خوراک کھاتے ہیں تو آپ کا دیجیسٹس سسٹم ہر وقت خراب رہتا ہے اور خوراک ایک ایسی چیز ہے کہ غلط خوراک کھانے سے آپ کی سکن جلدی ڈیمیج ہوتی ہے اور سکن ڈیمیج ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے آپ کا رات کو لیٹ سونا یہ بیماری ہمارے سیونٹی فیصد لوگوں میں پائی جاتی ہے اب کیونکہ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جو آپ کے باڈی کے سیلز رات کو پرفارمنس دیتے ہیں وہ صبح نہیں دیتے اور جو صبح دیتے ہیں وہ رات کو نہیں دیتے اور یہ نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے اور اس نظام میں اگر ہم چھیر چھڑی کرتے ہیں تو آٹومیٹکل ہم اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہے ہیں اور تیسری کیٹیگری وہ ہوتی جو کہ آپ اپنی مجودہ ایج سے دس سال چھوٹے لگتے ہیں کیا وجہ ہے؟ ان کی خوراک اچھی ہوتی ہے وہ ہر چیز کو پلان کر کے کھاتے ہیں نمبر دو وہ اپنی زندگی میں ایکسرسائز اور واک ریگلر کرتے ہیں نمبر تھری وہ ٹائم سے سوتے اور ٹائم سے اٹھتے ہیں جس کی ویسے ان کی سکن پورا دن فریش رہتی ہے یہ ساری باتیں بتانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ایکسرسائز اور واک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کیونکہ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ واک اور ایکسرسائز ایک واحد چیز ہے جو کہ آپ کی سٹریس کو ریلیز کرتی ہے آپ کی فرسٹریشن کو دور کرتی ہے اور اگر یہ دو چیزیں آپ کی زندگی میں نہیں ہیں اور آپ نہیں لانا چاہتے تو ان فیوچر ہاسپرنل جانے کے لیے تیار ہو جائیں اور دوائیاں کھانے کے لیے تیار ہو جائیں مرضی آپ کی ہے اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیڑ کی چربی کیسے کم کی جاتی ہے جلدی تو اس ویڈیو پر کلک کریں اب تک کے لیے ترہیں اللہ حافظ